سحافی سرل المیڈا کا نواز شریف کا مطنازہ انٹرویو کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشابت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے قوم اسملی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز حمزہ شہباز سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کلاحی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری مسلم لگنون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگام اجلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراعظم نواز شریف اجلاس کی استدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سلمان شہباز سمیت خاندان کے دگر افراد کی شرکت آنونی ماہرین سے بھی مشابت کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری پر ایک متعملی سینٹرل ایگزیکٹیف کے اجلاس میں تہہ کی جائے گی اجلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم لگنون کے رہنما خارجہ ساد رفیق کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو اینکس اکتس میں انتخابی مہم جاری مسلم لگنون کا کیر پنڈ میں جلسہ امیدوار خارجہ ساد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کیا کی بات کرتے ہیں عمران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بہت شاک ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر مکنیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپٹ شن پر قابو پائے بغیر ملک قرضے کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکر زمین قبضہ مافیا سے واگوزار کرا چکی ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظم عمران بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا دوزار آٹھ میں ملکی قرضہ چھہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ چار سو اسی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بچلی مہنگی نہ کی تو بچلی کا قرضہ مزید پڑھ جائے گا گیز خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس چانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائے یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جا سکتے ہیں جیمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نونلی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے ماں تحت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب جیمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے خطاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاک زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانے کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منصوب کیا جو نیب سے پی بار گین کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منصوبوں سے تئیس سرم بچا کر نئی تاریخ رقم کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گرٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران خان آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا لوگ عمران خان کے بغض کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اچلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیراعظم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیراعظم عمران خان کی سرکاری راضی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگولر آئیز کرنے کی ہدا ہے بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لارڈ میئر مبشر جعوید نے بلدیاتی کنونشن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل رٹائر مبشر جعوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشہ بام کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی اسمبلی کرامت کھوکر کی وزیراعلا ہاؤس طلبی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کاروائی کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا عمران خان نے مسلم نگنون کے برج اُلڑ دیئے کرپٹ اناسر جیل جا رہے ہیں عوام کا خون میں چوڑ کر عربو پتی بننے والوں کا انجام قریب آرہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر نیب جانے اور ساد رفیق جانے اینک سوکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا خطاب والٹن میں پی ٹی آئی کے سینے رہنمان آصر شاہد لودی نے ہمایوں اختر کے عزاز میں ناشتہ بھی دیا مصریعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراحہ ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری رازی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا کرامت کھوکر نے کبھی خبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالسی کا اعلان کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویے جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز چریف اور نواز چریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی این ایک سو چوبیس میں لیگیو میدوار کا حبیب اللہ روڈ پر چیمن یو سی ایک سو تیہتر رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیر کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دارے آئینی ہیں شہباز چریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سند میاستان اقبال کے گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتا وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد لاہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابا روان بھی امرہ تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم سے وزیراعظم اور گورنر کی ملاقات صدف کے نیجے اسپطالوں کے تبری معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس پشکیل وزیراعظم عمران بزار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی ریپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجابیز اور صفارشات پیش کریں گے پنجاب فورٹ آتھارٹی نے اٹھایا صحیح دشمنوں کے خلاف قدم صبح بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکن دہور میں ناکست انتظامات پر تیس پوائنٹس کو جرمانے باسی اشیا کی موجودگی پر نوٹ زون میں ایک ناشتہ پوائنٹ سی ڈی جی کپٹن ڈیٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فرامی یقین بنانا ہے اندرونے شہر میں تاریخی مقامات پر گن پھلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو رفے جرمانہ آئید وال سٹی ایتھارٹی نے انتباہی بورڈ آویزہ کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہدہ الہدہ صفائی ٹی میں تشکیل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکاندار بھی منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھمدیس روپے میتھی نموے شملہ میرچ ایک سو چھے روپے فی کلو میں فروغ سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گلا شکن کی اونچی اڑان برائیلر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چورانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پانچ سے دور ہونے لگا گوونہ پنجاب چادری محمد سرور کی مال آف لاہور میں بغیر پروٹوکول آمد گوونہ پنجاب کافی پینے کے لیے مال آف لاہور پہنچے شہریوں نے گوونہ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں خوش رنگ دلکش اور نایاب نسل کے توتیں لیبرٹی میں سجا رنگا رنگ توتوں کا سالانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوشنما توتیں شاقین کی توجہ کا مرکز رہے دوسرا چیف آف نیبل سٹار فاکی ٹارنمنٹ اختتام پذیر فائنل مارکے میں نیشنل بینک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابدہ کو سڈن ڈیتھ مرحلے میں پنیلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست مہمانے خصوصی وائس چیف آف نیبل سٹارف وائس ایڈمیرل کلیم شاکت نے فاتح اور رنر اپ ٹیم نے ٹروفیز اور انہمار سکسی